ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں آج ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت معلوم نہیں کسی کو اگر معلوم اگر ہے تو ٹی وی کے پرگرام ضرور معلوم ہے کسی کو معلوم اگر ہے تو انٹرنیٹ برابر معلوم ہے کسی کو اگر معلوم ہے تو ویب سائٹس کے بارے میں ضرور معلوم ہے کسی کو معلوم ہے تو کسی کے کرکٹ کے بارے میں ضرور معلوم ہے لیکن اگر نہیں معلوم ہے تو اسلام ایک ایسا مظلوم مظلوم رہ گیا جس کے بارے میں آج ہم نہ معلوم کرنا چاہتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں نہ تو ہمارے اندر کوئی معلومات کا خزانہ ہے آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی کہ امت کا ہر پرد ایک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آگے آنے کی ضرورت ہے علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے علم سیکھنے کی ضرورت ہے علم سکھانے کی ضرورت ہے تو غرض یہی کر رہا تھا عزیز ساتھیو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بہت ساری ایسے چیزیں بتائی ہیں جو جنوں کی دلالت پر ہمیں بہترین طریقے سے ایک واضح ثبوت ملتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم اور امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نور سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا اور انسان انہیں آدم کو مٹی سے پیدا کیا یہاں پہ ایک اور نکتہ بڑا غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ رضی نے جن کی پیدائش کے بارے میں جہاں کہیں بتایا ہے کہ اٹھنے والی لوکہ تذکرہ اللہ نے کیا ہے ایک ہوتا ہے شیطان ایک ہوتا ہے جن جو ہے ایک ہی نسل کے لیکن تھوڑا سا فرق ہے ان کے درمیان میں یہ فرق اس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا پھر اللہ رب العزت نے واقعی جو انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ ایک خون کے لوٹھڑے سے پیدا کیا ہے ایک تپکتے ہوئے پانی سے پیدا کرنے کا اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر تین اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور تمام آدم کی اولاد کو ہم نے ایک تپکتے ہوئے خطرے سے پیدا کیا ہے لیکن ہم کو کیا کہا جاتا ہے آدم ہی کی اولاد میں سے کہا جاتا ہے تو اسی طرح سے شیطان جو ہے جن جو ہے وہ ایک ہی نسل سے ہے تھوڑا سا فرق ہے اس کے اندر فرق یہ ہی ہے کہ شیطان جس کو کہا گیا ہے وہ حقیقی جو آگ ہوتی ہے اس آگ سے بنایا گیا ہے اور جن جو ہوتا ہے جن اسی کی نسل سے ہے جو اکثر بھاک اٹھتی ہے ہمیں نظر آتی ہے نا جب آنک زیادہ ہوتی ہے تو اوپر ایسی سے ایک دھنڈی دھنڈی سی چیز نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اس بات کو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف اور سورہ کہف کی آیت نمبر پچاس کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو ہم نے اس کی اٹھتے ہوئے شوروں سے پیدا کیا ہے اس کی جو لو ہوتی ہے جنوں کو اس سے پیدا کیا گیا ہے اسی لئے اہلِ علم میں ایک بڑی زبردست بات یہ بتائی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں شیطان اگر داخل ہونا ہو بڑا زبردست نکتہ ہی ہے اس بات پر تمام محدثیر اور مفسرین کا اتفاق ہے اور تمام احمد اکرام کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ شیطان جو ہوتا ہے اگر کسی کا دروازے کھڑکی وغیرہ تمام اگر بند ہو تو وہ شیطان ان کے گھر کے اندر داخل ہو نہیں سکتا لیکن اس کے بجوز جن جو ہوتا ہے جن کو داخل ہونے کے لیے بہت بڑے دروازے کیے بہت بڑے کھڑکی کے ضرورت نہیں ہوتی بلکہ مکان کے جو اکثر جالی وغیرہ ہوتی ہے ایک بارک سراغ جو ہوتا ہے اس سراغ کے ذریعے سے جن گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہے شیطان اتنے بارک سراغ سے لیکن نہیں ہو سکتا اسی لیے ہم نے کئی مرتبہ ہمارے کچھ ساتھیوں سے یا ہمارے بڑوں سے یا جس سے بھی ہم سے جس سے معلومات ملی ہیں یہی سنا ہے کہ عام طور پر دیکھا یہی گیا ہے کہ بھئی میں راستے میں جا رہا تھا ہمارے گھر کے جانے بے ایک راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بڑا ایک آکھ کا گولا تھا جو لڑکتے ہو جا کے پھیل گیا ہمارے ڈر گیا اس کو دیکھیں لہذا وہ بھڑک کے پھڑ گیا لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آئیک آگ کی لوگ کو کسی کے سامنے سے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے کہ وہ جو لڑکتا ہوا آگ کا جانے والا شولہ تھا وہ مکمل ایک شیطان ہے اور اس کی لوگ سے جو پیدا ہونے والا وہ ایک جن ہے تو جن اور شیطان کے اندر یہی ایک ڈیفرنس تو لہذا حقیقت ان کی یہی ہے کہ یہ بھی بجود اس کے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جب ازان بلند ہوتی ہے تو ایک آدمی مسجد کی طرف جاتا ہے ایک آدمی بازار کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازان جو دیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو بازار کی طرف یا کچھ طرف کچھ لوگوں کو مسجد طرف جانے کا حکم دے رہی ہے بلکہ آنے کا حکم تو لوگوں کو دے رہی ہے کہ مسجد کی طرف نہیں باؤ لیکن آدمی اپنے عمل سے اپنے کرتود کی وجہ سے وہ بازار کی طرف چلا جاتا ہے تو اسی طریقے سے کوئی جن یا شیطان کسی کو لقصان نہیں پہنچاتا بجود اس کے کہ اس کے اندر اللہ کا حکم شابل نہ ایک دوسری بات اور یہ ہے کہ جب تک کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں جب تک کہ گھر کے اندر اسلامی معاہول کو رکھیں جب تک کہ گھر کے اندر نماز اور خرآن کی تلاوت ہوتی رہے جب تک کہ گھر اسلامی معاشرہ بن کر کے رہے اس وقت تک اس بات کا چیلنج ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی جن یا شیطان داخل ہوئی نہیں سکتا اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامع بات ہمیں بتائی ہے کہ تو اپنے گھروں کو خبرستان نہ بناو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ گھروں کو خبرستان بنانے سے کیا مراد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا پلٹ کر کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑی جاتی وہ گھر خبرستان اس سے پتا یہ چلا کہ گھروں کو خبرستان نہ بناو کیونکہ خبرستان میں اکثر جنات ورہ ہوا کرتے ہیں شیعاتین زیادہ ہوا کرتے ہیں اگر کسی کو مشاہدہ اگر کرنا ہو تو آس پاس کہ جو خبرستان ہیں فجر سے پہلے اس خبرستان کے کوئی کارنر پر یا خریب میں کھڑے ہو کے دیکھئے جیسے ہی موزن اللہ اکبر کے ازان بلند کرتا ہے اسی طریقے سے کتے بھوکنا شروع کرتے ہیں چلانا شروع کرتے ہیں رونا شروع کرتے ہیں کیوں کہ کتوں اور جو بھی جانوار ہوتی ہے انہیں چیزیں نظر آتی ہیں اور ایک ساتھ وہ رونا شروع کرتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات واضح کر دی کہ جب موزن ازان بلند کرتا ہے تو تم دیکھو گے کہ شیطان خوف کھاتا ہوا چلاتا ہوا جہاں تک ازان کے آواز آتی ہے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور جب تمہاری ازان ختم ہو جاتی ہے تو پھر پلٹ کر مسجد کے دروازے کے پاس آ جاتا ہے اس سے اور دلیل مل گئی ہمیں کہ جن اور شیعتین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قرآن کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر واضح طور پر پیش کر دیا اب مزید اس کی یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور بڑی روشنی ڈالی جائے ایک ہمارا جو حصہ اول تھا وہ مکمل ہوا انشاءاللہ رب العزت دوسرے حصے کی طرف ہم آتے ہیں کہ جادوگر جادوگر کیا ہے جادوگر کرتا کیا ہے جادوگر کے حرکات کیا ہوتے ہیں یہ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے گل پلیت خرار دیا گیا جس کی وجہ سے اس کو کافر خرار دیا گیا کیوں جادوگر کو امام ابوہان عفا رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافع رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کا متفقہ پیسلہ یہ ہے کہ جادوگر واجب الختل ہے کیوں اس کو ختل کا فتوہ دیا گیا کیوں یہ عیمہ اکرام اور علم میں اس کے متعلق جنا بری باتیں کہیں اس لئے عزیز ساتھیوں کہ آج میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ آج ذرا ذرا سے بات پر لوگ برے برے علم کی طرف لوڑ جاتے ہیں آج ذرا ذرا سے دشمنی نکالنے کے لئے ارے لڑو جھگڑو مارم پیٹے کرو تو پولیس ناکے ہوں گے وہ بہت بڑی عدالت کچری چلے گی لہٰذا چھوٹا سا کام یہ کر دو کہ جادوگر کے پاس جاؤ اور کچھ جادو ایسا کرا دو جس کے وعیے سے لوگ اس کے اندر ملوث رہے ہیں اور ساری زندگی ان کی گزرتی چلی جائے آج کئی خندر ہمارے سامنے موجود ہیں آج کئی لوگ متاثر کئی نوجوان متاثر ہیں کئی لڑکیاں متاثر ہیں آج تو معمولی معمولی بات پر یہ جادو ہو رہا ہے کہ کسی نہیں آ کر کے کسی کی لڑکی کا رشتہ تیہ کیا لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو لڑکی نہیں دیں گے اسی بات کے پر خفا ہوئے اور اس کی لڑکی کے پر ایسا جادو کیا کہ اس کی شادی ہونے کا نامی نہیں لیتی تو غرض مختصر بات یہ ہے عزیز ساتھیوں تو جادوگر کے متعلق انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ حقائق اور وہ دلائل رکھیں گے انشاءاللہ رب العزت کہ جادوگر کرتا کیا ہے جادو سیدتا کیسے ہے اس کی کیا صفات ہوتی ہیں انشاءاللہ جادوگر جس کو کہا گیا ہے انہیں ایک ایسا شخص جو جنہوں کی خدمت حاصل کرتا ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نبی کریم عبدالسید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غزہ وہ عمل حرام ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کے مدد کیلئے کیا جائے چنانچہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ جنات کی مدد ہی کے ذریعے تمام کام انجام دیتا ہے اب جادوگر کرتا کیسا ہے اس کو سیکھتا کیسا ہے مختصر بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جادوگر کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے شرکیہ کلمات اختیار کرنی پڑتی ہیں قرآن کو الٹا پڑنا پڑتا ہے اور یہی تک بس نہیں ہوتا تو جنات کی حالت میں وہ آ کر کے نماز کو ادا کرتا ہے ملو ہوئے نا جنات کی حالت بہت سارے نوجوانے جن کو اردو سے بڑی نافعہ پیت ہے نہیں جانتے تو جنات کی حالت یہ ہوتی ہے جو بیوی سے مباشر ہوتی ہے رات کو اس کے بعد جو بسول آپ کے پر لازم ہو جاتا ہے وہ اسے ہی حالت کے اندر وہ آدمی آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ پہ نماز ادا کرتا ہے بغیر وضوع کے نماز پڑھنا اور پھر یہی تک نہیں بلکہ وہ اس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے جن کو اپنے خفز میں کرنے کے لیے جن کے بادشاہ کو خفز میں کرنے کے لیے کہ اپنے طلبوں کے نیچے قرآن کی آیتوں کو لکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ چلتا ہے اور آج ہم